ڈیوٹی جو ہے آپ کا جو فرض ہے جو اپنے اپلیگیشن آپ کے اوپر جو آپ سے کہا گیا ہے وہ آپ اس کو ایز ایڈیس پورا کریں اور اس ڈیوٹی کے موٹف کے ذریعے آپ وہ کام کریں جو کہ صحیح ہیں ای ام بیسیکلی کرنیر س کیا ہے ایڈیوٹی جو کھولے پیشتین کے کام کرنیشن کے کام کرنیشن ہے اس کے بارد دیئے مقصد بیسیکلی موٹیویشن پاک سرویس ہی تھی اور وہ بیسیکلی مقصد یہ تھا کہ پاکککو کیسے فیسلیٹیت کیا جائے انکو کس طریقے سے ایکسس دی جائے ان اوفیشیں کے اندر کہ وہ اپنے جو ڈیلی کے کام ہیں یہ وہ کام تو درمن دیپارمنٹ ہوتے ہیں وہ ان کی آسانی سے ہو سکے ہیں دو تین چیالنگ جو گرمنٹ سیکٹر میں ہم فیل کرتے ہیں یہاں پر موٹیویشن نیو ہے ہماری جو انپلی بہت خام ہوتا ہے انسیٹیوائزیشن نہیں ہوتی ابھی ہمارا جو دپارمنٹ ہے اس میں بہت سی ریفارم چل رہی ہیں آج کل فرس ٹائم افتر انیسی ننید اس دپارمٹی اس دپارمنٹ ہے ریفارم جاند ہی نوز ٹو ہاو ٹو پیک اٹیم ہی نوز کہ کون سا ایسا انڈویجویل ہے جس سے کون سا کام لیا جا سکتا ہے مثلا میرے یا میرے جو کلیگز ہیں ان میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں ایسے کبھی کام نہیں کیا ہوں گے جو ان کے ٹرنیور میں کر لی ہیں یہ سب سبرا پلیٹ فارم آنکھل سوشن میڈیا ڈیجٹل پلیٹ فارم یہ ہیں کرٹسزم آپ پر کر سکتے ہیں تو یہ میں اس لیہی زیادہ بلیو اس پر کرتا ہوں کہ جو ٹرنسپرنسی کن آنلی بی اچھیو ناوڈیز تھرہو ڈیجٹل پلیٹ فارم آپ جیتنا ڈیجٹائز کریں گے اپنے سسٹم کو اتھنے زیادہ ٹرنسپرنسی کے چانسز زیادہ ہوں گے اچھیوانے کے یہ سینٹر بیسیکلی نائنٹین سیوٹی سکس میں سٹیبلیش ہوا تھا اس کی جو بیڈلنگ کی حالت تھی بہت ہی پتھرٹک ہو چکی ہوئی تھی سر کے آنے کے بعد یہ پوسیبل ہو سکا ہے کہ یہ بیڈلنگ آپ کو اتنی خوبصورت جو نظر آرہی ہے یہ ساری انہوں نے سٹرکشل ری فارمز اس کے علاوہ سرویسز کے حوالے سے بھی ریلائز دن نیت کہ یہاں پہ سائیکولوجس کی ضرورت ہے تھرپیس کی ضرورت ہے سو ان کے آنے کے بعد ہم نے سرویسز کو بھی پراپلی یہاں پہ فنکشنل لکھی ہے جو ان کے آنے سے پہلے نہیں تھے ہمارا جو اپنا ڈپارٹمنٹ او سوشل ورفہ ڈپارٹمنٹ ہمارے پاس سنہزارت موجود ہیں جب انہیں 43 سنہزار ہیں 36 ڈیسٹرز کے اندر جو کہ خواتین کو ٹرین بھی کرتے ہیں اور مارکٹ سے کنیکٹ بھی کرتے ہیں تئیس سے پچیس ہزار خواتین ایک سال میں ہم سنہزارز کے اندر ان کو ٹرین کرتے ہیں ففٹی شاپس اسٹبلیش ہو چکی ہیں ان لوگوں کے خواتین کی ہمارے ہاں ڈیٹا منیجمنٹ کا بہت بڑا ایک چیلنج تھا فور اگزامپل ہم نے اگر کہیں سے ڈیٹا لینا ہوتا تھا کسی بھی دارے کا پورے پنجاب لیول سے تو اس میں کئی دن کئی ہفتے اور ایمن مہینے لگ جاتے تھے سر نے اس میں ایک انویشن یہ کی کہ ایک ایم آئی ایس سسٹم ڈیولپ کر دیا اب اس ایم آئی ایس سسٹم کا یہ فائدہ ہے کہ اون ا سنگل کلک آپ کے پاس ساری کی ساری انفرمیشن آ جاتی ہے جس سے آپ اپنا ایک بہترین انیلیسز کر سکتے ہیں کہ پرابلم کہاں پہ ہے اگر آپ اس ڈیوٹی کو اپنا مقصد بنا لیں گے کہ میں یہ جو بھی کام کر رہا ہوں یہ میری ڈیوٹی ہے سو آویسلی وہ تمام جتنے بھی ایکسٹرنیلیٹیز ہیں یا جو فیکٹرز جو کہ ایریٹنٹس ہیں وہ سے آپ ختم کر دیں گے آپ ان پہ بلیو نہیں کریں گے وہ آپ کو ڈی ٹریک نہیں کریں گے